ادھر بڑی خبر آئی اسرائیل اور سیریا میں بڑھے ٹکراب سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ غازہ میں حماس سے جنگ لڑ رہی اسرائیل کی فوج کو سیریا میں بڑا جھٹکا لگا ہے سیریا کی سینہ نے اسرائیل کی اور سے داگے گئی کئی مسائلوں کو برباد کرنے کا تابعہ کیا خبر کے مطابق اسرائیل نے سیریا میں موجود ایران سمرتت حزباللہ سمیت دوسرے چرمپنتی گھٹوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور لڑاکو ویمانوں کے ذریعے سیریا کی راجدھانی دمشق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر تابڑ توڑ آٹھ مسائلیں چھوڑ دی لیکن نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق سیریا کی سینہ نے اسرائیل کی اور سے داگے گئی زیادہ تر مسائلوں کو ہوا میں تباہ کر اس کے حملے کو ناکام کر دیا لیکن روائٹرز کے مطابق اسرائیل کی کئی مسائلیں سیریائی سرکشا گہرے کو چکمہ دینے میں کامیاب رہی اور ان میں ایک دمشق کے دکشنی علاقے میں گری اس مسائل حملے کی چپیٹ میں آ کر ایک امارت پوری طرح تحسنیس ہو گئی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ امارت ایک ایران سمرتھت چرمپنتھی سنگٹھن کی تھی حالانکہ اس حملے میں کسی کے بھی گھائل ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی سیریا نے آروپ لگایا کہ اسرائیل کی سینہ نے گولان ہائٹ سے دمشق اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مسائلیں چھوڑی گولان ہائٹ سیریا کا ہی علاقہ ہے لیکن 1967 سے وہاں اسرائیل کا قبضہ اور اسرائیلی سینہ بھی وہاں تینا تھے اسرائیل کئی بار یہ آروپ لگا چکا ہے کہ ایران ہزباللہ سمیت دوسرے چرمپنتھی کتوں کو ہتھیار پہنچانے کے لیے سیریا کے دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ کا استعمال کرتا آیا اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران سے ملے ہتھیاروں کا استعمال کر کے ہزباللہ سمیت دوسرے چرمپنتھی سنگٹھنوں نے اسرائیل کی فوج کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اسی لیے ہماس کے ساتھ اکٹوبر کے بھیانک حملے کے بعد سے ہی اسرائیل نے سیریا کے ائرپورٹ سمیت دوسرے ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیا تاکہ ایران کو سیریا میں پیٹ بڑھانے سے روکا جا سکے روائٹرز کے مطابق اسی لیے اسرائیل نے ایک بار پھر سیریا میں اسرائیل نے ایران سمرتھت چرمپنتھیوں کے ٹھکانوں اور دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اسرائیل کے لڑاکو ویمانوں نے گولان ہائٹس سے دمشق پر ایک کے بعد ایک آٹھ مسائلیں چھوڑ دی لیکن سیریا کی سینہ نے ائر ڈیفرنس سسٹم کی مدد سے اسرائیل کی آٹھ میں سے چھ مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا روائٹرز کے مطابق بیتے دس دن میں اسرائیل کا سیریا پر یہ تیسرا حملہ اسے پہلے دو دسمبر کو اسرائیلی سینہ نے دمشق کے قریب ہوای حملے میں ہزباللہ کے دو لڑاکوں کو مار گرانے جبکہ چار روز پہلے بھی اسرائیل نے وہاں ہزباللہ کو بڑی چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا